دور آفرنون پاکستان یہ میری سلٹنگ مشین دو ہزار سترہ کے انڈ میں ہم نے ان کو دی تھی اور یہ ما شاءاللہ بہترین چل رہی ہے آج میں کرٹیسی وزٹ کے لیے آیا تھا اس مشین کو دیکھنے کے لیے آپ کے خیال سے اتنے عرصے سے آپ یہ مشین چلا رہے ہیں تین سال سے آپ کے خیال سے ابھی کیا ریویوز ہیں آپ کے بارے میں مشین کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں مشین کے بارے میں مشین تو بالکل صحیح ہے مشین میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے پرابلم نہیں آیا کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے مشین کے اوپر اور ابھی ایک ایشو جو فیس کرنا پڑا وہ اتنی بڑی نویت کا نہیں ہے امید ہے کہ وہ ریزول ہو جائے گا جس تھوڑی سی ایک ایک ٹیکنیکل سپورٹ مل جاتی کہ اس کو کس طرح سے ریزول کرنا ہے جہاں ہمارے پاس اتنے کیپیبل سٹارپ نہیں ہے کہ میں ان پر ریلائے کر سکتا ہوں کہ ہم لوگ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور جیسے بھی آپ نے گائیڈ کیا دو چیزوں کا تو اس طرح سے اگر یہ چیزیں ہم آپ لاس ٹائم بھی بتایا تھا کہ یہ صدر سے مل جائیں گی بلا لوٹر کے پاس سے یا ریگل کے پاس سے وہ ہم میچ کے اس کو چینج کرا کے دیکھنا ہے اتنے کی مکینیکل پرپس مشین تو صحیح ہے مشین تو صحیح کام کر رہی ہے ہمارے پاس تین سال سے بہترین آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے اوپر آپ لیبل سٹیکر کاٹ رہے ہیں اور پیپر کاٹ رہے ہیں جو بھی چیز کاٹ رہے ہیں اس کا پی ہوتا ہے پی پی مڈیل ہوتا ہے سب کاٹ رہے ہیں پی پی بھی کاٹتے ہیں لڈی پی بھی کاٹتے ہیں سب کاٹتے ہیں ہر چیز آپ سلٹ کر رہے ہیں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے تین سال سے آپ چلا رہے ہیں جی جی کوئی پریشانی نہیں ہے تو میں ذرا ان کو اوورویو دکھاتا ہوں میری مشین کی صرف کیا اسٹیٹس ہے یہاں پر یہ پورا اس کا اندر کا میکینیزم ماشاءاللہ انٹیکٹ ہے یہاں پر بس میں ایک کرٹیسی کے لیے آیا تھا کہ ان کا ای پی سی میں موٹر کا تھوڑا سا ایڈیسمنٹ ہو رہا تھا وہ ابھی ہم ان کو گائیڈ کر دیں گے اگر موٹر خراب ہو گئے یہ تین سال بعد تو وہ موٹر کا ہوگا باقی یہ میکینیکلی چیک کرتے ہیں آپ کے خیال سے آپ کے خیال سے تین سال سے آپ یہ مشین مینٹین کر رہے ہیں تو اس کی تین سال چلنے میں یا اس کی اب کی کیا رائے ہے تین سال میں بس ایک بیلٹ کٹی ہے آپ کی تین سال میں بس ایک بیلٹ کٹی ہے آپ کی موٹر کا چھوٹا سا مسلہ زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ماشاءاللہ تین سال سے ہماری مشین بلکل ساری چیزیں بہترین چل رہی ہے اور ہمیں بہت مزہ آیا یہ سنکے سب لوگ سیڈیسفائیڈ ہیں ماشاءاللہ آپ کو بھی کوئی انکوائری ہو تو ہمیں ضرور بتائیں